اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں یعنی یہاں پر اللہ تعالی اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس بات کی تاقید کر رہے ہیں کہ تم علم رکھتے ہو جانتے ہو اللہ کے سارے فرمودات سے تم واقف ہو اس کے باوجود لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو تقوی کا حکم دیتے ہو طہارت کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ کیسے ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ تم لوگوں کو اس چیز کی طرف بلاؤ جس کو تم خود نہ کر رہے ہو یہاں پر دعیان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے وہ یہ کہ یاد رکھئے جب بھی آپ دعوت کے میدان میں اترتے ہیں اور کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ شخص آپ کی بات سے پہلے کہ اللہ کے نبی کی بھی ذات کو دیکھا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چھوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو انقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو لوگوں نے کیا کہا تھا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدِّقَ کہ اللہ کے نبی اے محمد ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں ہے لہذا یقینا جب کوئی مبلغ کسی کو دعوت دیتا ہے تو یقینا اس کے اعمال پر نظر دوڑائی جاتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے خود بھی اس پر عمل پیرا ہو خود بھی اس پر پابند ہو تاکہ ہم اس آیت کے مزداق نہ بن سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اللہ کی رضا کے لیے سادہ لباس پہننا زادہ زرق برق والا نہیں بلکہ سادہ لباس پہننا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زینت کا لباس خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے اور اس کی توازوں کے خاطر چھوڑ دے باوجود یہ کہ وہ اسے محصر ہو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن خلائق یعنی امت کے سامنے بلائے گا تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جسے چاہے پسند کریں اور پہنیں یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت کتنی بھی ہو لیکن وہ سادہ لہ ہونا چاہیے اس کے اندر سادگی ہونی چاہیے سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے گومو اور اپنے آپ کو متقی ظاہر کرو نہیں سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ زرق برق لباس نہ پہنیں سادے سیدھے کپڑے پہنیں جو ایک عام شریف النفس لوگ پہنتے ہیں تو یہ سنت ہے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سادہ اللہ لباس پہننا اللہ کی رضا کے خاطر یہ سنت ہے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے تعلق سے بات کیا تھا آج خلیفہ بننے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا فیصلہ سادے فرمایا تھا حضرت عسامہ بن زید کا لشکر کی روانگی کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل شام کی سرحدوں پر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا آپ نے اور اس لشکر کو روانہ کر دیا تھا جس کے سپے سالار حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے جو بہت کم تقریباً بیس سال کی عمر تھی حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو صحابہ اکرام نے چاہا کہ اس لشکر کو ناروانہ کیا جائے حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اسی لسٹ میں شامل تھے جس میں وہ لوگ حضرت عسامہ بن زید کو نہیں بھیجنا چاہتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے حضرت عسامہ بن زید نہ تجربہ کار ہے چھوٹی عمر کے ہے کیسے وہ سمال پائیں گے لیکن حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ نہیں وہ لشکر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہو آپ نے بھیجا ہو کیسے میں اس فرمان کو روک سکتا ہو کیسے میں اس سے منع کر سکتا ہو حضرت عبو بکر نے تمام مخالفتوں کے باوجود حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کر دیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی سے عرب کے مختلف علاقوں میں جہاں بغاوت ہونے والی تھی لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشے کرنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ مسلمان کمزور نہیں پڑے وہ ابھی مضبوط ہے تب ہی وہ اس لشکر کو روانہ کر رہے ہیں اگر وہ کمزور ہوتے ان کی طاقت کم پڑ جاتی تو وہ اس لشکر کو ہرگز روانہ نہیں کرتے لہذا جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رکھی تھی وہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی جہاں جہاں بغاوت ہونے والی تھی وہ ساری بغاوتیں ختم ہو گئی کس وجہ سے اللہ کے نبی کے اس لشکر کو جو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اس کو منع نہ کرنے پر اس کو واپس بھیجنے پر اتنا بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہوا ایک بڑی سازش جو مسلمانوں کے خلاف ہونے والی تھی وہ ختم ہو گئی تو ناظرین یاد رکھئے اللہ کے نبی کے ہر فرمان پر عمل کرنا یہ میرے اور آپ کے لئے واجب ہے اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی بے شمار فوائد انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی